تو شروع احسانت ہے عادت تیرا فرمانا یہ بارہ ربیل اول تھا تڑکے کا وقت تھا چھم چھم رحمت نے اتر رہی تھی کائنات پہ اندھیرے پھیلے ہوئے تھے کہ اچانک روشنی ہوئی حضرت عامنہ کہتی ہیں کہ ستارے میرے گھر کے اتنے قریب آگئے کہ مجھے یوں لگا کہ ابھی گر پڑیں گے اور پھر کیا ہوا اللہ اکبر خارجہ مندی نور میرے بطن سے نور نکلا پتہ نہیں دنیا کو کیا ہو گیا جس نے بھیجا وہ کہتا میں نے نور بھیجا جس کی گود میں آیا وہ کہتی ہے میری گود میں نور آیا جس زوجہ محترمہ کے پاس رہے وہ کہتی ہیں کہ فتہ بینت العبرت و بشوائے نور بجھے ہی حضور جب آنگن میں آتے تھے کمرے میں آتے تھے اندھارے ختم ہو جاتے رجالے ہو جاتے جس دائی کے پاس گئے ہیں وہ بھی کہتی ہیں مَا تُنَّا نَحْتَاجُوا اِلَسْسِرَاجِ مِنْ يَوْمِنْ اَخَذْنَا ہو جب سے یہ ہمارے گھر آیا ہے نا ہمیں دیا جلانے کی ضرورتی پیش نشنائے قاضی صلی اللہ قاضی صلی اللہ پانی پتی تفسیر مذہبی میں لکھتے ہیں کہ رتِ حلیمہ سادیہ سے باقاعدہ عورتیں پوچھنے آئیں کہ تُو اتنی امیر ہو گئی ہے بڑے بڑے امیر گھرانے جب رات کو سوتے ہیں تو چراغ وہ بھی بجھا دیتے ہیں آج بھی واپرہ والوں نے اتنا تنگ کیا ہوا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بطی بند کر دو بل بڑا آئے گا اس وقت بھی تھا کہ تیل بڑا جلے گا رات کو چراغ بجھا دیتے ہیں اتنے جو بڑے بڑے امیر کبیر لوگ ہیں تُو کتنی امیر ہو گیا تیرا چراغ رات کو بھی جلتا رہتا ہے تو حلیمہ سادیہ نے کیا کہا کہا ہاں میں امیر ہو گئی ہاں میں جس کے پاس محمد ہو وہ غریب روح ہوتا وہ امیر ہوتا ہے تم امیر ہے میں امیر ہوتا ہے مسلمان امیر ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو پھر بھی امیر ہیں یہ تو قیامت کے نہ پتا جلے گا غریب کون تھا اور امیر کون تھا اللہ حکر کہا تُو بڑی امیر ہو گئی ہے کہا ہاں اللہ حکر بھاگ جاگ پڑے نا علیمہ سادیہ کے حلیمہ دا چھپر خجوری دے تھلے حلیمہ دا چھپر خجوری دے تھلے ہوراں بچھالے لوری مسلے فرشت و عرش تک پہ گئی دعائی حلیمہ نے لٹلے خدا دی ہو گائی ہر طرف شور ہے وہ سارا دن کو سہراؤں میں گھوم لیتی تھی اسے جب بھوک لگتی تھی لگوں کو چون لے لیتی مقدر جاگ گئے بخت جاگ گئے مقدر سمر گئے وہ کہتے ہیں مَا کُنَّا نَحْتَاجِو اِلَسْسِرَاجِ مِنْ يَوْمِنْ اَخَضْنَاؤ جب سے یہ گھر میں آیا ہے نا ہم نے دیا ہی نجلایا ہم نے توڑ دیا ہے دیا ہم نے بتیاں توڑ دیا ہیں ہم تیل کبھی دکان سے نہیں لینے گئے جب سے یہ گھر آیا ہے گھر میں روشنی آگئے گھر میں اجالے آگئے ہیں رات جو تمہیں میرے گھر سے نکلتا ہوا نور نظر آتا ہے وہ کسی دیئے کی روشنی نہیں ہے وہ سراج المنیر کی روشنی ہے اور کسی کمرے میں اندھیرہ ہوتا وہاں کوئی چیز دونڈ نہیں ہوتی تو وہ روشن کو ہاتھ میں اٹھا کر اس کمرے میں لے جاتے یہ قصے کا حانیہ نہیں ہے یہ محض خوش اتقادی نہیں ہے یہ حقیقت ہے حضرت ام الممنین کہتی ہیں اللہ اکبر صحابہ بھی کہہ رہے ہیں ابھی آپ سن رہے تھے روایت کل کاما رہے ہیں لیلت البدر لم آرا قبلہ ولا بادہو مثلہو کوئی کہہ رہا ہے کوئی یوں گول رہا ہے کہ وہ تو نور ہیں یس لزاؤ بہی مہندوں جس سے پورا زمانہ چمک رہا ہے ماں کہتی ہے میری گود میں نور آیا بیوی کہتی ہے میرے ہجرے میں نور آتا تھا صحابی کیا کہہ رہے ہیں کل کمر نور تھا ہاں ہاں صحابی بھی کہہ رہے ہیں نور ہے اہلیہ بھی کہہ رہی ہے نور ہے ماں بھی کہہ رہی ہے نور ہے خدا بھی کہہ رہے ہیں قد جاکو من اللہ نور خدا کہتا ہے میں نور بنا کے دے جا نبی کہتا ہے میں نور بھن کے آیا ماں کہتی ہے میری گود میں نور آیا دائی کہتی ہے میرے ویڑے میں نور کھیلتا رہا زوجہ کہتی ہے میرے حجرے میں نور رہتا تھا صحابہ کہتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں نور چلتا تھا اور اگر کوئی کہے مجھے نظر نہیں آیا چودہ سو سال بعد کہے اسے کہا جائے گا بے وکوف تیری کون مانے نبی کی ماں کی مانیں گے نبی کی زوجہ کی مانیں گے نبی کے گھر والوں کی مانیں گے صحابہ کی مانیں گے مستخیٰ کی مانیں گے